پاکستانیوں کو بہت 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 مبارک ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سے آج ہم جو ہے ورلڈ کپ سے ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ باہر ہو گئے ہیں ہمارے سپینر وہ سپینر نہیں ہوتے وہ جو کبڑے سکانے والی مشین ہوتی ہے یہ وہ لگ رہے تھے کوئی معمولات کو دیکھ لیں یار ابے تو میرا کیوں بلوک راکھ کر رہے اسلام علیکم امید کروں گا میرے تمام ویورٹ جو ہیں وہ خیریہ سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے بیلکم ٹو دا نیو ویلو جی تو آپ نے آج تھام نیل دیکھ لیا ہوگا کہ ہم جو ہے بلوک کس پہ کریں کیونکہ میں ذرا سا راؤن میں آگیا ہوں میں نے کہا جی بلوک اچھا ہونا چاہیے کیونکہ ہماری ٹیم ہی اتنی اچھی ہے کہ آج ہم نے بلوک بھی اچھا کرنا ہے سب سے پہلے میری پاکستان کے تمام جو کرکٹ فین ہیں ان سب کو پاکستانیوں کو بہت 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 مبارک ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سے آج ہم جو ہے ورلڈ کپ سے ایٹی پٹسنٹ جو ہے وہ باہر ہو گئے ہیں ہمارے جو ہے نا بابر آزم اور یہ جو ٹیم لے کے گئے تھے نا بابر آزم صاحب یہ ان کے گھرنامے ہیں سر یہ ان کے گھرنامے ہیں جو ہمیں بکھنا پڑے ہیں انڈیا سے ہارے ہیں ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں یار اتنا بڑا کراؤڈ تھا ہو جاتا ہے یار کوئی ٹینشن نہیں لی ہم نے کہا کوئی نہیں یار پھر بھی جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے کے بعد آسٹریلیا سے بری طرح ہارے پھر بھی ہم نے کہا یار بابر بھائی تو میں کہتا ہوں فل بیس مین ہے جی بابر بھائی دنیا کے نمبر ون بیس مین ہے وہ کر لیں گے شہین افریدی بھی ہے ہمارے باز اور ہارس راؤ ساپ انہوں نے کل کیا کیا یار وہ تو مجھے یار آپ بالکل نہ زہر سے برا وہ مجھے شخص لگ رہا ہے گٹھے چھوکے کھا رہا ہے گٹھے چھکے کھا رہا ہے یار اس نے بنایا کیا ہے اور حسن علی وہ اسے بھی لے گئے ہیں اور یار کیا کر رہے ہو یار پاکستانی ٹیم کے ساتھ کیوں ایسا ظلم کر رہے ہو یار اچھے بندے رکھو یار جنہیں کرکٹ کی سمجھ ہے للو پنجو جو بھی ہے وہ آپ اٹھا کے لے گئے ہیں اور پاکستان جو جو پاکستانی عمام ہیں آپ ان کے دلوں کے ساتھ کھے رہے ہیں بابر آزم صاحب اکیت کی پوری مینجمنٹ جو ہے وہ اس ٹیم اسے کیا کہتے ہیں یار ابھی میرے دماغ سے نکلا ہوئے ہیں مجھے اتنا ٹینچن ہے آپ جو ہے وہ کسی دوسری کنٹری میں گام کرو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ورلڈ کے نا تھوڑے تھوڑے بندے کوئی انڈیا سے آیا بھائی کوئی لنکا سے آیا بھائی کوئی کان سے آیا بھائی یہاں کام کرے ہوتے ہیں انہوں نے تو میرا دینا رام کیا بھائی یار وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو انڈیا سے آر کے کوئی مسئلہ نہیں بڑی ٹھین تھی اچھے پلیئر تھے ان سے آپ آر گئے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ ٹراؤڈ زیادہ تھا اس وجہ سے آر گئے ہیں اور آپ کا جو مجھے وہ تانہ دینے آپ کا جو وہ وہ نمبر ون بیس مین ہے وہ کدھر ہے وہ ٹھیک ہے یار کالو اس نے پچھتر رنگ سے غالباً بنا لی ہیں کوئی بات نہیں لیکن اور کدھر گئے ہیں یار اوروں نے کیا کیا یار ٹھیک ہے بیٹنگ ہو گیا یار بالر نے کیا کیا یار اسن علی وہ لے گئے ہیں وہ اسے تو کٹ پتہ نہیں ہے اس کے بعد آرس رہو وہ تو میں کہتا ہوں اسن علی سے بھی کیا گزر ہے یار اسے کھلا رہی ہوں ہیں آپ اور ہمارے سپینر وہ سپینر نہیں ہوتے وہ جو کپڑے سکانے والی مشین ہوتی ہے یہ وہ لگ رہے تھے مربانی کریں پاکستان کا نا مزاق بنائیں یہ آپ کے آگے میں ہاتھ جوڑا ہوں یار مربانی کر کے اچھی کرکٹ کھیلیں تاکہ ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں اور بابر آزم آپ سے ہمیں جل سے پیار ہے تھوڑا سا گسہ ہے لیکن ٹینشن نہیں لینی اور لاہور نہیں آنا واپس ورلڈ کپ جیتی آنا لیکن ابھی لگ رہا نہیں ہے کہ آپ ورلڈ کپ جیتیں گے کیونکہ آپ تو ہارتے ہی جا رہے ہیں ہارتے ہی جا رہے ہیں ہارتے ہی جا رہے ہیں پھر بھی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ جیتیں اچھی کرکٹ کریں اور میں چاہتا ہوں یار محمد آمیر ہونا چاہیے لیکن یہ جو بابر آزم ہیں یہ اپنی دوستیاں نبا رہے ہیں اور وہ امام ملاک کو دیکھ لیں ابے تو میرا کیوں بلاغ خراب کر رہا ہے ایک موٹ سیکل والا ٹون گزر رہا ہے وہ بھی میرا ملاک خراب کر رہا ہے پاگل اس ٹیم بلکل نا دماغ جو ہے وہ بلکل گھماؤ ہے سمجھ ہی نہیں آرہی بابر آزم صاحب یہ آپ کو ہم اکیس توبوں کی سلامی دیتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ بہت زبردست کرکٹ کھیل رہے ہیں میں کہتا ہوں دنیا میں ایسی کرکٹ کسی نے نہیں کھیلی اور آپ دنیا کے نمبر ون بیس مین ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ سے جو بالر حارس راوف صاحب دنیا کے خطرناک بالر میں کہتا ہوں آپ اپنے سال لے کے گئے تھے میں کہتا ہوں انہیں نے وکٹ کے اوپر وکٹ لے لیا یار اتنے چوکے کھائیں ہیں کہ وکٹ کے اوپر وکٹ لے لیا اور شہین شاہ فریدی کیا بات ہے جی وہ ہمارے پر خطرناک پلئیئر ہے خطرناک پلئیئر ہے ہار بال پر چھکا چکا گھا رہا ہے اور وہ حسین علی وہ تو کٹون لے کے گئے ہیں کوئی میچ فکس کیا تھا بتائیں کوئی فکس کیا ہوا تھا میچ اب یہ بتا دیں یار کیوں پاکستانی کے جذبات کے ساتھ آپ کھہ رہے ہیں اتنی سیلری میری ہے اتنا کچھ اور ہے پھر بھی آپ جو ہے وہ کرکٹ خراب کھہ رہے ہیں یار کیا ہے چھوڑ دیں نہیں کھلنے ہوتی واپس آ جائیں کہیں جی ہم نہیں کھہ رہے میں تو ناک ہی کٹھا دی ہے پوری دنیا میں یار ہم باہر ہوتے ہیں نا ہمیں سنی پڑتی ہیں آپ کی پاکستانی ٹیم کیا کری آپ تو آرام سکون سے پیسے جو ہے وہ ڈالے جیب میں اور آرام سکون سے جو ہے وہ فین فالونگ بنائی اور چلے گے یہ ایسے کرکٹ کھلتے ہیں وہ بھی افوانستان کے ساتھ جسے ہم نے کرکٹ سکھائی ہے ہمارے بندوں نے ہمارے پاکستانیوں نے کرکٹ سکھائی ہے ان سے آپ آ رہے ہیں مزاق بنا کے رکھا ہے یار ڈیویورز آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں ماشاءاللہ سے ہم نے اتنی اچھی اور اتنی جاندار کرکٹ کھلی ہے کہ دنیا میں ایسی کرکٹ کسی نے نہیں کھلی کرکٹ کو سپورٹ کرتے رہے گا اسی طرح یہ پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے افوانستان سے بھی آ رہے ہیں اور آگے جو چار میچ رہے گئے ہیں افوانستان سے آ رہے ہیں تو آگے چار جو ہیں وہ کیا کریں گے اس کے بعد کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو ایسا کر سکے امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر لیں پریس تو اللہ حافظ پاکستان زندہ بار